جو معتقد مرید اور ظاہرین بڑی دور دور سے اس جھوٹے خدا کی زیارت کو آئے تھے وہ رات کے موجزے دیکھ کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا یہ حجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالہ ابھی دھندلا تھا اس دھندل کے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے ان پر سوار جو تھے وہ فوجی لگتے تھے لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندھے بیٹھا ہے وہ اب مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا دستے کا کمانڈر دمشقہ رہنے والا رشد بن مسلم جس کا اہدہ معمولی تھا لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر سوتی ہے سلاہ الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو اسے میری آنکھوں میں دیکھ لو ہم سب سلاہ الدین ایوبی ہیں اگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ بھینگ دوں گا میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں انہیں مقدس انسان قریب سے دکھائے جائے گا لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے تین چار سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دئیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزہ مت کرے تو اسے فوراں ہلاک کر دو کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اندر سے ایک نیم برہنہ لڑکی اور دو آدمی گہری نین سوئے ہوئے نظر آئے اس نے تلوار کی نوک چوب ہو کر تینوں کو جگایا جاگنے کے بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دیں اور کروٹ بدل کر سوئے رہے تلوار کی نوک اب کے ان کی کھال میں اتر گئی تینوں ہڑ بڑا کر اٹھے انہیں باہر نکال لیا گیا دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے خیموں میں بے شمار سامان تھا ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے ہوئے تھے سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا وہ اس آدمی کو اپنے حجرے سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا اس کے ہاتھ پیٹ پیچھے بندے ہوئے تھے اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے موجزے دکھائے تھے پیچھے پردے لگے ہوئے تھے اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھی گئے تھے وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برامد ہوئے تھے امام نے لوگوں کو آگے آنے کے لیے کہا حجوم آگے آیا تو امام نے کہا اسے کہو کہ یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے یہ مرہوں کو زندہ کرتا ہے میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار سے اس کی طرف پڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا مجھے بخش دو یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا یہ بہت بڑا پاپی ہے خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے امام اس آدمی کا چغہ اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا نرم لکڑی بھی ساتھ تھی امام نے یہ کپڑے پہن لیے کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی اوپر چغہ پہن لیا اس نے رشد سے کہا کہ اپنے چار تیر انداز میرے سامنے لاؤ تیر انداز آئے تو اس نے کہا تیس قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاو تیر انداز نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کے سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے امام نے کہا اب آگے آ کر میرے سینے پر چار خنجر پوری طاقت سے پھینکو خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے امام نے تیر اندازوں سے کہا ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈالو اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا یہ شخص اپنے آپ کو لا فانی کہتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے اس نے تیر اندازوں سے کہا اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلا دو جو ہی کمانے اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھیکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا امام نے اسے کہا آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم سلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریبکار ہو اور تم شب دباز ہوں امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا لوگو میں لا فانی نہیں ہوں میں تمہاری طرح انسان ہوں مجھے سلیبیوں نے بھیجا ہے کہ تمہارا ایمان خراب کروں اس کی مجھے اجرت ملتی ہے امام نے کہا اور شمون کی بیٹی سادیہ کو اسی نے اغوا کر آیا تھا ہم نے لڑکی رہا کر آ لی ہے امام نے چغہ اتارا اندر کے کپڑے اتارے لکڑی الکی اور رشد کے ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تمام مجمع میں گھمالا ہوں امام نے لوگوں سے کہا کہ تیر اور خنجر اس لکڑی میں لگتے ہیں تمام لوگوں نے یہ بھیج دیکھ لیا تو انہیں آگے بلا کر کہا گیا کہ ہر چگہ گھومو اور ہر ایک چیز دیکھو لوگ دوڑتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے پردوں کے پیچھے ایک غار بنایا گیا تھا وہاں رات کو سازندے بیٹھ کر ساز بجاتے تھے لوگ خیموں میں گئے تو وہاں شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی لوگ ہر جگہ گھوم پھر چکے تو انہیں ایک جگہ بٹھا کر بتایا گیا کہ یہ سب ڈھونگ تھا امام نے معلوم کر لیا تھا کہ جسے اس نے رات کو زندہ کیا تھا وہ کون ہے وہ اسی کے گروہ کا ایک آدمی تھا جو رسیوں میں بندھا ہوا قیدیوں میں بیٹھا ہوا تھا اسے لوگوں کے سامنے ہی کھڑا کیا گیا ایک اور آدمی لوگوں کو دکھایا گیا جو رات کو بوڑھے کا بحروب دھار کر اس آدمی کا باپ بنا تھا چار تیر انداز بھی سامنے آ گئے جنہوں نے رات تیر چلائے تھے وہ بھی اسی گروہ کے آدمی تھے غرز تمام تر ڈھونگ لوگوں کو دکھایا گیا امام نے لوگوں سے کہا اسلام کے بیٹو غور سے سنو یہ سب صلیب کے پجاری ہیں اور تمہارا ایمان خراب کرنے آئے ہیں تم جانتے ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا خود خدا کسی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کرتا کیونکہ خدا ازلجلال اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں یہ صلیبی اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے یہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ باطل کے پجاری تمہارے ایمان اور جذبے سے اور تمہاری تلوار سے ڈرتے ہیں تمہارا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ دلکش طریقے اختیار کر کے تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ تم اسلام کے تحفظ کے لیے صلیب کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ اسی مصر میں فیرون نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا اپنی عظمت کو پہچانو میرے دوستوں اپنے دشمنوں کو بھی اچھی طرح پہچان لو لوگ جو سب کے سب مسلمان تھے مشتعل ہو گئے وہ چونکہ پسماندہ اور علم سے بے بہرا تھے اس لیے انتہا پسند تھے انہوں نے گناہگار انسان کی شب دبازی دیکھ کر اسے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا اور جب اس کے خلاف باتیں سنی تو ایسے مشتعل ہوئے کہ غیص و غزب سے نارے لگاتے اس آدمی پر اور اس کے گروہ پر ٹوٹ پڑے امام ان مجرموں کو زندہ قاہرہ لے جانا چاہتا تھا لیکن اتنے بڑے حجوم سے انہیں زندہ نکالنا ناممکن ہو گیا رشد نے تشدد سے حجوم پر قابو پانے کا مشورہ دیا جو امام نے تسلیم نہ کیا اس نے کہا کہ تمہاری تلواروں سے یہ سیدھے سادھے مسلمان کٹ جائیں گے انہیں اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو ہلاک کرنے دو تاکہ انہیں یقین ہو جائے جسے کوئی بھی انسان قتل کر سکتا ہے امام رشد بن مسلم اور محمود ایک طرف ہٹ گئے رشد نے ایک ٹیلے پر جا کر اپنے سپاہیوں کو للکارا اور کہا تم جہاں ہو وہیں رہو ان لوگوں کو مت روکو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں امام محمود رشد بن مسلم اور اس کے دستے کے سپاہی رہ گئے تمام حجوم غائب ہو چکا تھا رات جہاں شوبدے دکھائے گئے تھے وہاں شوبدے باز اور اس کے گروہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا کوئی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی سب قیمہ ہو چکی تھی لوگ خیمے پردے اور تمام تر سامان لوٹ لے گئے تھے مجرم گروہ کے اونٹ بھی لوگ کھول کر لے گئے تھے اور رشد کے دستے کے نو گھوڑے بھی لا پتہ ہو گئے ان کے سوار پیادہ تھے اور گھوڑوں سے دور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنی فوج کے گھوڑے ہیں یوں لگتا تھا جیسے آنتھی آئی ہے اور سب کو اپنے ساتھ اڑا لے گئی ہے امام نے رشد اور محمود سے کہا ہمیں اب قاہرہ چلنا پڑے گا یہ واقعہ حکومت کے سامنے رکھنا ہوگا ان چند ہی دنوں میں صلاح الدین ایوبی نے جو احکام نافذ کیے اور جو اقدام کیے وہ انقلابی تھے اتنے انقلابی کہ اس کے قریبی دوست اور مرید بھی چونکٹ تھے اس نے سب سے پہلے ان افسروں کے گھروں پر چھاپے مروائے اور تلاشیلی جو علی بن سفیان اور غیاس بلبیس کی مشتبہ فہرست میں تھے ان میں دو تین مرکزی کمان کے عالی حاکم تھے ان کے گھروں سے ذر و جواہرات دولت اور بڑی خوبصورت غیر ملکی لڑکیاں برامت ہوئیں بعض کے گھروں میں ایسے ملازم تھے جو سودان کے تجربہ کار جاسوس تھے اور بھی کئی ایک ثبوت مل گئے ان سب کو سلطان یوبی نے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر غیر معاہیشن مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں جیسا سلوک کیا جائے اس اقدام پر اس کی مرکزی کمان اور مجلس مشاورت کی چند ایک اہم آسامیاں خالی ہو گئیں اس نے ذرہ بھر پروانہ کی سلطان یوبی نے دوسرا حملہ اس گروہ پر کیا جو اپنے آپ کو مذہب کا اجارہ دار بنائے ہوئے تھا سلطان یوبی کو مشیروں نے خلوص نیت سے مشورہ دیا کہ مذہب ایک نازک معاملہ ہے لوگ مسجدوں کے اماموں کے مرید ہیں رائے عامہ خلاف ہو جائے گی سلطان یوبی نے پوچھا ان میں کتنے ہیں جو مذہب کی روح کو سمجھتے ہیں لوگ ان کے مرید صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں اسی پر مرکوز ہیں کہ لوگ ان کے مرید بن جائیں میں جانتا ہوں یہ امام اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اصل مذہب سے بے بہرہ رکھتے ہیں قوم کی بہترین درسگاہ مسجد ہے مسجد کی چار دیواری میں بٹھا کر کسی کے کان میں ڈالی ہوئی کوئی بات روح تک اتر جاتی ہے یہ مسجد کے تقدس کا اثر ہے مگر یہاں مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے مسجدوں میں امام پیر و مرشد بنتے جا رہے ہیں اگر میں نے مسجد میں بعمل عالم نہ رکھے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ اماموں پیروں اور مرشدوں کی پرستش کرنے لگیں گے یہ بے علم اور بے عمل عالم اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا سریعہ بنا لیں گے اور اسلام کے زوال کا باعث بنیں گے سلطانی یوبی نے اپنے ایک مفکر اور باعمل عالم زین الدین علی بن نجل وائز کو مشورے کے لیے بلایا اس عالم نے اپنا جاسوسی کا ایک ذاتی نظام قائم کر رکھا تھا اور ایک بار اس نے سلیبیوں کی ایک بڑی ہی خطرناک سازش پہ نقاب کر کے بہت سے آدمی گرفتار کرائے تھے وہ مذہب کو اور مذہب میں جو تخریبکاری ہو رہی تھی اسے بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے یہ کہہ کر سلطانی یوبی کا حوصلہ بڑھا دیا کہ اگر آج آپ مذہب کو تخریبکاری سے آزاد نہیں کریں گے تو کل آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ قوم آپ کی رہنمائی اور حکم کو قبول کرنے سے پہلے نام نہاد مذہبی پیشواؤں سے اجازت لیا کرے گی اس وقت تک سلیبی مسلمانوں کے مذہبی نظریات میں تواہم پرستی اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر چکے تھے سلطانی یوبی نے فوری طور پر تحریری حکم نافذ کر دیا کہ زین الدین علی بن نجل وائز کی زیر نگرانی ملکی تمام مسجدوں کے اماموں کی علمی اور معاشرتی جانچ پر تال ہوگی اور نئے امام مقرر کیے جائیں گے نئے اماموں کے تقرر کے لیے سلطانی یوبی نے جو شرائط لکھی ان میں امام کا عالم ہونے کے علاوہ فوجی یا سابق فوجی یا اسکری تربیت یافتہ ہونا ضروری قرار دے دیا گیا سلطانی یوبی فلسفہ جہاد اور اسکری جذبے کو مذہب اور مسجد سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے ملک میں ایسے تمام کھیل تماشے اور تفریح کے ذرائع اور طریقے جرم قرار دے دیے جن میں جوہ بازی اور تخریبی سکون کا پہلو نکلتا تھا اس کے حکم سے علی بن سفیان کے محکمے نے تفریح گاہوں اور ان کے زیر زمین حصوں پر چھاپے مارے جہاں سے اٹلی کے مصوروں کی بنائی ہوئی ننگی تصویریں برامت ہوئیں بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے جنہیں ملک دشمنی اور دشمن کا آلائے کار بننے کے الزام میں تمام عمر کے لیے تلہ خانوں میں ڈال دیا گیا اس کی بجائے سلطان یوبی نے تیغزنی، تیر اندازی، گھڑ سواری، بغیر ہتھیار لڑائی کشتی جسے پنجازمائی کہتے ہیں اور ایسے ہی چندے کھیلوں کے مقابلے کا سرکاری انتظام کر دیا پہلے مقابلے میں خود گیا اور اول آنے والوں کو آلہ نسل کے گھوڑے تک انعام میں دیئے اس نے درسگاہوں اور مسجدوں میں تعلیمی مقابلوں کا احتمام کیا سرحدی دستوں پر اس نے زیادہ توجہ دی تھی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شہروں اور دار الحکومت سے دور رہنے والے لوگ نظریاتی تخریبکاری کا شکار جلدی ہوتے ہیں اور وہی سب سے پہلے دشمن کے حملے یا سرحدی جھڑپوں کی زد میں آتے ہیں ان لوگوں کے نظریاتی اور جسمانی تحفظ کے لیے اس نے خصوصی انتظام کیے اس نے سرحدوں پر جو دستے بھیجے تھے ان کے کمانڈروں کو اس نے خود ہدایات دی اور بڑے ہی سخت احکام دیے یہ تمام کمانڈر جذبے اور زہانت کے لحاظ سے ساری فوج میں منتخب کیے گئے تھے رشد بن مسلم انہی میں سے تھا جسے محمود کا اشارہ ملا کہ ایک تخریبکار پکڑا ہے تو وہ پورے کا پورا دستہ لے کر اٹھ دوڑا اگر پرانا کمانڈر ہوتا تو اس وقت سلیبیوں یا سوڈانیوں کی دی ہوئی شراب میں بدمست ہوتا اور تخریبکار اپنے سرغنہ کی رہائی کے لیے گاؤں میں تباہی پھیلا کر غائب ہو چکے ہوتے اب رشد بن مسلم محمود بن احمد اور امام جس کا نام یوسف بن آزر تھا اس کے کمرے میں بیٹھے اس شب دباس کی کہانی سنا رہے تھے جسے لوگ قتل کر چکے تھے علی بن سفیان بھی موجود تھا اس نے تینوں سے ساری واردات سن لی تھی اور سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا سلطان ایوبی خوش تھا کہ اتنی خطرناک نظریاتی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا مگر علی بن سفیان نے کہا صرف یلغار ختم ہوئی ہے اس کے اثرات ختم کرنے میں لمبا عرصہ درکار ہے مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی دیہات سے ہمیں فوجی بھرتی نہیں مل رہی سرحد کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ سوڈانیوں کے دوست بن گئے ہیں وہ امارت مصر کے خلاف ہو گئے ہیں جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے وہ لوگ غلہ اور مویشی ہمیں نہیں دیتے سوڈانیوں کو بخوشی دیتے ہیں مسجدیں ویران ہو گئے ہیں لوگ تواہم پرست ہو کر شب دباز پیروں وغیرہ کی پرستش کرنے لگے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ذہنوں کو اپنے صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کرنی پڑے گی اگر اس صلیبی شب دباز اور اس کے گروہ کو لوگ قتل نہ کر دیتے تو ہم اسے سارے علاقے میں گھوماتے پھراتے سلطانہ یوبی نے اپنے انقلابی احکامات میں سرحدی علاقوں کو خاص طور پر شامل کر رکھا تھا اب اس نے اس طرف اور زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا اس کے لیے سب سے زیادہ شدید سردردی یہ تھی کہ تقیودین اور اس کی فوج کو سوڈان سے نکالنا تھا قاہرہ پہنچتے ہی وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا وہ خود سوڈان کے محاص پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصر کے اندرونی حالات اس کی توجہ کے محتاج تھے اس نے قاہرہ میں آ کر تقیودین کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ وہ قاہرہ آ گیا ہے ایک قاسد بھیج دیا تھا قاسد واپس آ چکا تھا اس نے بتایا تھا کہ تقیودین کا جانی نقصان خاصہ ہو چکا ہے اور کچھ نفری دشمن کے جھانسے میں آ کر یا جنگ کی صورتحال سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ گئی ہے قاسد نے بتایا کہ تقیودین اپنی باقی ماندہ فوج کو یکجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے مگر دشمن اس کے سر پر موجود رہتا ہے تقیودین کو جوابی حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اسے اتنی سی مدد کی ضرورت ہے کہ دشمن پر حملے کرنے کے لیے چند دستے مل جائیں تاکہ وہ اپنی فوج کو واپس لاسکے سلطان یوبی نے اسی وقت اپنے تین چار چھاپا مار دستے اور چند ایک وہ دستے جنہیں جوابی حملہ کرنے اور گھوم پھر کر لڑنے کی خصوصی مشک کرائی گئی تھی سوڈان پھیج دیئے وہ ہر حملہ دشمن کے اقب میں جا کر کرتے اور دشمن کا نقصان کر کے اور اسے بکھیر کر ادھر ادھر ہو جاتے چھاپا ماروں نے دشمن کو زیادہ پریشان کیا ان کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کو تقیودین کے تاقب سے ہٹایا جائے وہ خلاف توقع بہت جلدی کامیاب ہو گئے ان کی اہلیت اور شجاعت کے علاوہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کی فوج دھکی ہوئی تھی اور سہرہ بڑا ہی دشوار اور گرم تھا گھوڑے اور اونٹ جواب دے رہے تھے سوڈان کا حملہ بری طرح ناکام ہو گیا کامیابی صرف یہ ہوئی کہ تقیودین کو اس کی مرکزی کمان کے سالاروں وغیرہ اور دستوں کو اور بچی کچی فوج کو ایسی تباہی سے بچا لیا گیا جو ان کی قسمت میں لکھتی گئی تھی تقیودین جب مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے پتا چلا کہ وہ سوڈان میں آدھی فوج ضائع کر آیا ہے ادھر کرک جل رہا تھا نوردین زنگی کے کاریگروں نے ضرورت کے مطابق دور مار منجنیقیں بنا لی تھی جن سے قلعے کے اندر پتھر کم اور آگ زیادہ پھینکی جا رہی تھے صلاحو دی نے جو بھی اندر کے چند ایک حدف بتایا تھا ان میں رسد کا زخیرہ بھی تھا آگ کے پہلے گولے قلعے کے اس طرف پھینکے گئے جس طرف سے رسد کا زخیرہ ذرا قریب تھا خوش قسمتی سے گولے ٹھکانے پر گئے اندر سے شولے جو اٹھے انہوں نے زنگی کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا مسلمانوں نے دور مار تیر کمان بھی تیار کر لیے تھے انہیں استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی استعمال کیے جا رہے تھے لیکن آٹھ دس تیر پھینک کر سپاہی بے حال ہو جاتا تھا زنگی نے ایک اور دلیرانہ کاروائی کی اس نے نہایت دلیر سپاہی چن لیے اور انہیں حکم دیا کہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑھیں انہیں دروازہ توڑنے کے لیے موضوع آزار دیے گئے جانبازوں کا یہ دستہ دروازے کی طرف دوڑا تو اوپر سے سلیبیوں نے تیروں کا مہ برسا دیا کئی جانباز شہید اور زخمی ہو گئے زنگی نے دور مار تیراندازوں کو وہاں اکٹھا کر لیا اور عام تیراندازوں کا بھی ایک حجوم بلا لیا ان سب کو مختلف زاویوں پر مرچہ بند کر کے دروازے کے اوپر والے دیوار کے حصے پر مسلسل تیر پھینکنے کا حکم دیا حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو اتنے تیر برسنے لگے جن کے پیچھے دیوار کا بالائی حصہ نظر نہیں آتا تھا جانبازوں کی ایک اور جماعت دروازے کی طرف توڑی زنگی نے تیروں کی بارش اور تیز کرا دی دیوار پر للکار سنائی دی ذرا دیر کے بعد دیوار پر لکڑیوں سے بندھے ہوئے ڈرم نظر آئے یہ جلتی لکڑیوں اور کوئلوں سے بھرے ہوئے تھے جو ہی انہیں باہر کو انڈیلنے والوں کے سر نظر آئے وہ سر تیروں کا نشانہ بن گئے ایک دو ڈرم باہر کو گرے باقی دیوار پر ہی الٹے ہو گئے وہاں سے شولے اٹھے جن سے پتا چلتا تھا کہ آگ بھینکنے والے اپنی آگ میں جل رہے ہیں زنگی کے کسی کمانڈر نے زنگی کے حملے کا یہ طریقہ دیکھ لیا وہ گھوڑا سرپٹ دوڑا کر قلعے کے پیچھے دروازے کی طرف چلا گیا اور وہاں کے کمانڈر کو بتایا کہ سامنے والے دروازے پر کیا ہو رہا ہے ان دونوں کمانڈروں نے وہی طریقہ پچھلے دروازے پر آزمانہ شروع کر دیا پہلے حلے میں مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا لیکن جون جون مسلمان گرتے تھے ان کے ساتھ ہی قہر بن کر دروازے کی طرف دوڑتے تیر اندازوں نے سلیبیوں کو اوپر سے آگ نہ پھینکنے دی زنگی نے حکم دے دیا کہ منجنیقیں قلعے کے اندر آگ پھینکیں دو حصوں میں بٹ گئی ایک حصہ قلعے کے سامنے چلا گیا اور دوسرا عقبی دروازے کی طرف دونوں طرف دیوار پر تیروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اوپر کی مضاحمت ختم ہو گئی دونوں دروازے توڑ لیے گئے زنگی کی فوج اندر چلی گئی شہر میں خون ریز جنگ ہوئی وہاں کے باشندوں میں بھگدر مچ گئی اس بھگدر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی حکمران اور کمانڈر قلعے سے نکل گئے شام تک صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دی زنگی نے قیدی مسلمانوں کو کھلے اور بند قید خانوں سے نکالا اور پھر صلیبی حکمرانوں کو سارے شہر میں تلاش کیا مگر کوئی ایک بھی نہ ملا یہ 1173 کی آخری سماہی تھی جب کرک کا مضبوط قلعہ سر کر لیا گیا اور مسلمانوں کو بیت المقدس نظر آنے لگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ